ہمارے ایک صحافی دوست سلیم شہزاد کی مجلومانہ موت کی خبر سامنے آئی سلیم شہزاد اعتواد کی رات اسلام آباس سے اغوا ہوئے ان کا موبائل بند ہوا اور اس کے بعد ان کی کوئی خبر نہیں ملی کل شام یہ معلوم ہوا کہ ان کی ناش ہیڈ رسول سے برامت ہوئی اسے قبل ان کی گاڑی سرائے عالم کیر سے ملی تھی لاش کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ سلیم شہزاد کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا ان کے جسم پر چھوٹوں کے پندرہ نشان تھے ان کے چہرے اور گردن پر بھی خراشیں اور رسی کے نشان موجود ہیں ان کی موت پسلی پر لگنے والی ایک چھوٹ سے واقع ہوئی جس کے نتیجے میں پسلی ٹوٹ کر ان کے دل میں کھب گئی اور وہ اس چھوٹ سے جام بر نہ ہو سکے سلیم شہزاد نے مندے سے پہلے اپنے دوستوں اور اپنے اہلیہ سے کہا تھا کہ اگر میں غائب ہو جاؤں یا مجھے کوئی نقصان پہنچے تو اس کی ذمہ دار آئی ایس آئی ہو گئے سلیم شہزاد نے مندے سے پہلے ہانگ کانگ کی ویب سائٹ ایشیا ٹائمز میں اپنے ایک مضمون میں یہ انکشاف کیا تھا کہ نیوی اور القائدہ کے درمیان دس قیدیوں کی رہائی کے لیے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور القائدہ نے مایوس ہو کر نیوی کی بسوں اور آخر میں مہران بیس پر حملہ کر دیا اس انکشاف کے بعد ہمارے حساس ادارے سلیم شہزاد سے خوش نہیں تھے سلیم شہزاد کو آئی ایس آئی نے اٹھایا اور ان کی جان لے لی تین دوز پہلے ایک اسلامباد کا جنرلس تھا اس کو آگواہ کر لیا گیا گھر سے یا فیڑ سے نکلا اور دنیا ٹی وی کے ایک پروگرام میں جانا تھا لیکن پروگرام میں تو پہنچا نہیں تین دوز کے بعد آج صوبہ خبر پہلے یہ آئی کہ سرائے علمگیر کے قریب اس کی گاڑی مل گئی تو وہ بات تیہ تھی آلموسٹ کہ اگری خبر کیا آنی ہے اور وہی ہوا کہ منڈی بہہودین ہیڈ رسول کے قریب اس جنرلس سید سلیم شہزاد کی باڈی بھی بات میں مل گئی ایشیا ٹائمز کے لیے سلیم شہزاد کام کرتا تھا اور وہ آخری خبر جس کو کہا جاتا ہے کہ بنیاد بنی اس کے مسنگ پرسن بننے کی میں مسنگ پرسن کی طرف ابھی آگے چل کے آتا ہوں کہ یہ پاکستان میں کیوں پیدا ہونے شروع ہوئے تھے وہ خبر ایشیا ٹائمز کی ویڈ سائٹ ہم آپ کو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں یہ مہران جو نیول بیس کے اوپر اٹیک ہوا اس کی خبر تھی 26 مائی کو اس نے ریپورٹ کی اور اس کا کہنا یہ تھا کہ ویڈن نیوی ان کو ڈیٹیک کیا تھا نیول انٹیلیجنس نے کہ وہاں پر سیلز ہیں جو ایکسٹریمیس لوگ کچھ اس ذہن کے ہیں وہ ویڈن نیوی موجود ہے بحریہ کے اندر موجود ہے اور دس پندرہ لوگوں کو پکڑا گیا اور بعد میں ان کا تانب بانا جا کے نورس وزیرستان سے جڑا اور علیاز کشمیری گروپ سے جڑا اور اسی سلسلے کی یہ کڑی تھی جو اٹیک ہوا ان ریٹیلیشن اور اس کی القاعدہ کی جانب سے پہلے سے وارننگ تھی بہت سے لوگ کا خیال یہ ہے کہ کسی ایجنسی نے اور موسٹ لائکلی نام جا گیا کہ آئیس آئی نے اس کو پک کیا کیونکہ یہ خبر جو تھی بہت زیادہ اس نے انفرمیشن انسائٹ جو تھی وہ اس خبر کے ذریعے لیگ کر دی اور یہی وہ خبر جو تھی سلیم شہزاد کی مسنگ پرسن بننے کا باعث بنی اور اسی شاید خبر نے اس کی جان لے لیا